وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سارک جلاس میں بھارتی وزیر خارجہ کی تقریر کا بوائکاٹ کر دیا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے قتل عام کرنے والوں سے اس وقت تک کوئی باتچیت نہیں کرے گا جب تک کشمیر میں کرفیو اور بھارتی ظلم و ستم ختم نہیں ہوگا اسی پر ہم بات کریں گے سینئر تجزیہکار سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں قائد صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس جیسٹر کو میرے خیال میں بڑا رائنس جیسٹر ہے اور ہمیں ہر لیول پہ ہر جگہ پہ اپنا احتجاج جہاں تک کم کر سکتے ہیں ہمیں اس کو ریجسٹر کروانا چاہیے اور یہ بھی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کسی میں دونوں کا دوست ہوں میرے خیال میں یہ بالکل ایک عالمی ضمیر جو ہے اس کے لیے ایک شرمناک بات ہے کہ 80 لاکھ لوگوں کو جس طریقے سے ایک قیت خانے میں رکھا گیا ہے اور جوں تک نہیں رینگ رہی اور کوئی جو ہے وہ جتنی بھی یہ پاورز ہیں اور یہ ہومن رائٹس کے یہ جو ہومن سیبلائزیشن جو ہیں یہ شرم آنی چاہیے کہ کس طریقے سے کتنی بڑی عبادی کو اس انداز میں کرسٹ کیا جا رہا ہے اور کس کو پتہ نہیں چال رہا اندر کیا ہے بیماری ہے پھوک ہے سو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن بڑا ایک ملافقانہ سا رویہ ہے بھلے وہ آپ کی یونائٹڈ نیشن ہو بھلے امریکہ مودی صاحب تو خیر کیا کہنا ہے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ امید شاہ یہ ساری یہ تڑی پار مقام بنیادی طور پر جرائم فیشہ لوگ سے جو اقتدار تک پہنچ گئے ہیں تو ہمیں ہم جو بھی کر سکتے ہیں یہ بھی بالکل درست اقتام ہے اور اسے ہمیں ہر جگہ پہ اپنے اتجاج کو ریجسٹر کرواتے رہنا چاہیے اور ہمیں اس پاک پہ بھی زور دینا چاہیے اب یہ تین سو ستر کی بات نہیں ہے اب بات یہ ہے ان کی قومی ازادی کی جنگ ہے یہ لڑائی ہے اور اس لڑائی میں ہمیں ہر طرح سے میں یہ کہہ رہا ہوں ہر طرح سے ہمیں جو مقبوضہ کشمیر کے باتی ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمیں انہیں ہر قسم کی مدد بھی کرنے چاہیے ساتھ ساتھ یہ جو بائی کارڈ یا جگسٹر ہے یہ تو ہیں ہمیں ان کی مدد ہر طرح سے کرنے چاہیے اگر آپ دیکھیں جو ڈپلمائٹک پش پاکستان نے کیا ہے اس سے بھارت کو محسوس تو ہو رہا ہے کہ دنیا جو ہے اب اس کو نیگٹیو ایمیج کی طور پر دیکھ رہی ہے جو ایک پوزیٹیو ایمیج تھا بھارت کو اس کو خراب کرنے میں اس ڈپلمائٹک پش نے مدد تو کی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جہاں تک تو دنیا کی حکومتوں کا تعلق ہے جو کے مختلف مسئلحتوں کا شکار ہیں آج سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے یہ بلکل ریپریزنٹ نہیں کرتے اپنی عوام کی ایسپیریشن کو کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے اگر آج آپ جو ہیں وہاں پہ کسی ملک میں ریفرینڈم کروا لیں کشمیر کے ایشو بر کسی اور ملک میں تو یو پالیسیز ان غالب طاقتوں نے اختیار کر رکھی ہے اس کے عوام اسے ریجیکٹ کر دیں گے میں جس طریقے سے جو ہے یہ ایون آپ میڈل ایسٹ میں جو ہے کتا نظر کسی کا کیا فرقہ ہے یا کسی کی کیا مذہب ہے اگر ہم دیکھیں تو جو پریشر آ رہا ہے وہ کنیادی طور پر عبادی اور عوام کا آ رہا ہے مختلف موالک پر عوام جو ہیں وہ جو انہوں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بلکل کاز صاحب پاکستانی عوام بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور آج پاکستان میں بھی سوالے سے کشمیریوں سے زارے ایک چہتی کے لئے یوم سیاہ منایا جائے گا بہت شکریہ آپ گفتگو کر رہے تھے